بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں ویلکم کرتے ہیں سیکنڈیئر بائیلوجی چپٹر نمبر سیونٹین ہے اور آج ہم لیکچر نمبر ٹین پاستیریر لوب آف پیچوٹری گلینڈ اینڈ تھائرائیڈ گلینڈ جو اس کو ڈسکس کریں گے لازٹ ٹیم ہم نے پیچوٹری گلینڈ کو سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے اس کے تین لوبز بتائے تھے پہلا جو لوب ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا انٹیریر لوب آف پیچوٹری گلینڈ دوسرے کو ہم نے نام دیا تھا میڈیئر لوب آف پیچوٹری کا اور تیسرا آج ہم ڈسکس کریں گے پاستیریر لوب آف پیچوٹری گلینڈ پاستیریر لوب آف پیچوٹری گلینڈ جو ہے یہ ٹو کائنڈز آف ہارمون ریلیس کرتا ہے پہلا جو ہارمون ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹی ڈائیوریٹک ہارمون یا اے ڈی ایچ اور اس کا دوسرا نام ہے ویزو پریس سین دوسرا جو ہارمون ریلیز کرتا ہے پوسٹیریل اوب آف پیجوٹری اس کو ہم نام دیتے ہیں آکسیٹوسن سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اے ڈی ایچ چپٹر نمبر ففٹین کے اندر ہم نے رول آف ہارمون یا کنسنٹریشن آف ایکسکریٹری پروڈکٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ اے ڈی ایچ جو ہارمون جائے ہی ریلیز ہوتا ہے جب ہماری بانڈی کے اندر وارٹر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے پانی کی کمی ہوتی ہے تو یہ کلیکٹنگ ڈکٹ سے جو وارٹر ہے اس کو کیا کرتا ہے ریئی ایبزورب کرتا ہے اے ڈی ایچ کی سیکریشن ریلیز کروائی جاتی ہے جب ہائیپو تھلیمس سے سٹیمولس آتا ہے جب ہمارا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے بلڈ والیم کم ہوتا ہے وارٹر کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے اسموٹک پریشر ہوتا ہے پانی کی کمی اور اس کو دیڈیکٹ کون کرتا ہے ہائیپو تھلیمس ایکسٹرنل سینسری سٹیمولائی آلسو انفلیونس ہائیپو تھلیمک نیورو سیکریٹی سیلز ہوتے ہیں ہائیپو تھلیمس کے وہ بھی اس کو انفلیونس کرتے ہیں دہ انکریز لیول کاؤز انکریز وارٹری ایبزورپسن انڈیسٹل پارٹ آف نیفرون نیفرون کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں جب ایڈی ایچ کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے تو وارٹر کی ری ایبزورپسن بھی کیا ہو جاتی ہے زیادہ اگر وارٹر کی ری ایبزورپسن نہیں ہوتی تو بہت سارا یورین پروڈیوس ہوتا ہے وارٹر کو ری ایبزورپ نہیں کیا جائے گا جب یورین بہت سارا پروڈیوس ہوتا ہے تب ہمیں بار بار یورین آئے گا اور ہمیں پیاس لگے گی اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں ڈیابیٹیز انسپائیڈس ویری وری ایمپورٹنٹ شورٹ کویسٹن ہے دیو تو ڈیفیشنسی آف ایڈی ایچ ہارمون دا پروڈکشن آف لارج کونٹیٹیز آف ڈائیلیوٹ یورین اور گریٹ تھرسٹ بہت زیادہ تھرسٹ اور ڈائیلیوٹ یورین کا پروڈیوس ہونا اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں ڈائیابیٹیز انسپائیڈس اب جیسا کہ ہم نے بتایا یہ کنٹرول کرتا ہے بلڈ پریشر بلڈ والیم کو اس وجہ سے ہم اسے نام دیتے ہیں ویزو پریسن کا کہ ایڈی ایچ کو ویزو پریسن کا ہم نام کیوں دیتے ہیں کیونکہ یہ بلڈ پریسر کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ویزو پریسن کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے سیکنڈ ہارمون ہے جو اکسیٹوسن پروڈیوس کرتا ہے پارچوریشن کہتے ہیں برث اور سکلنگ سکلنگ کہتے ہیں جب بیبی جو ہے وہ میمری گلینٹس کو سک کرتا ہے اکسیٹوسن وہ والا ہارمون ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے ایڈ دا ٹائم آف برث برث کے ٹائم پروڈیوس ہوتا ہے یا جب بیبی جو ہے وہ میمری گلینٹس کو سک کرتے ہیں تب ایک اکسیٹوسن ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جب اکسیٹوسن ہارمون زیادہ ہوگا تو پرگننسی مینٹین نہیں رہتی یعنی پروڈیسٹرون کا لیول جو ہے وہ بلڈ کے اندر بہت کم ہو جاتا ہے اس کا پہلا پہلا ایکشن جو ہے یہ سموتھ مسلز پہ ہوتا ہے سموتھ مسلز سرویکس سرویکس کیا ہے آپننگ آف یوٹرس بچے دانی کی جو آپننگ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سرویکس اور وہ ڈسٹنس میں ڈائلیٹ ہو جاتی ہے اس کی آپننگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کام کیا ہے کہ یہ میمری گلینڈ سے ملک کو بھی ریلیز کرواتا ہے یہی وہ ہارمون ہے جو کہ ان گائیں اور بھیسوں کو لگایا جاتا ہے جو کہ دودھ نہیں دیتی اور جب یہی انجیکشن کنٹیننگ آکسیٹوسن ہارمون دیا جاتا ہے تو وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے نیکس ہمارے پاس آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ لانگ کوئسن ہے تھائیرائیڈ گلینڈ تھائیرائیڈ گلینڈ میملز کے اندر پریزنٹ ہے اور اس کے دو نوڈز ہیں جو کہ بیلو دا لیرنکس لیرنکس کے نیچے کیا ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے اگر اس کی آپ لوگ لوکیشن دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ ڈائیگرام میں میں آپ لوگ کو سوری وہ یہاں پہ سیوی نہیں ہو سکی ہاں جی اس کی ہم دعا سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ ہوتا ہے تھائیرائیڈ گلینڈ لیرنکس کے نیچے پریزنٹ ہوتا ہے اور ٹریکیا ونڈ پائپ کے اوپر پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اگر یہ والی جو جگہ ہے یعنی گردن والی جگہ ہے اس گردن والی جگہ کے درمیان میں یہ گلینڈ جو ہے کیا ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے اس کو تھائیرائیڈ گلینڈ تھائیرائیڈ گلینڈ ٹری کائنڈز آف ہارمون ریلیز کرتا ہے ایک کو ہم نام دیتے ہیں ثائر آکسن کا دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں ٹرائی آیوڈو تھائیرونین اور تیسرے کو ہم نام دیتے ہیں کیلسیٹونین پہلا تھائر آکسن تھائر آکسن کے اندر چار آئیوڈین concept ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ ٹیٹرا آئیوڈو تھائیرونین کہلاتا ہے دوسرا ہارمون ریلیز کرتا ہے تھائیرائیڈ وہ ٹرائی آئیوڈو تھائیرونین ہے ٹی تری اسے کہتے ہیں ٹی فور اور ٹی تری دونوں کا سٹرکچر سیم ہے لیکن ایک ڈیفرنس ہوتا ہے ٹی فور میں چار آئیوڈین ہے اور ٹی تری میں تین آئیوڈین ہے اور تیسرا ہارمون کیلسیٹونین ریلیز ہوتا ہے یہ مسلسل ایکٹیو رہتا ہے بٹ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں جب ہم ریپیڈ گروہت کرتے ہیں سیکشوال مچورٹی کرتے ہیں یا جب ہم سٹریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں جب ہمیں بوک لگی ہوتی ہے جب ہمیں تھنڈ لگی ہوتی ہے تو یہ ہے ریلیز آف تھائیرائیڈ گلینڈ ہارمون کہ تھائیرائیڈ گلینڈ کے ہارمون کب زیادہ اماؤنٹ میں پروڈیوس ہوتے ہیں کون کونسی تین کنڈیشن ہم نے بتائی پہلی کنڈیشن جب ہم گروہ کر رہے ہوتے ہیں دوسری کنڈیشن جب ہم سیکشوالی مچور ہو رہے ہوتے ہیں اور تیسری کنڈیشن ہے سٹریس سیچویشن ہم ڈسکس کرتے ہیں تھائیرائکسین کے فنکشن یہاں پہ چار فنکشن ڈسکس کیے گئے ہیں آپ اپنی بک کے اندر بھی اسی طرح نشان لگائیں گے جس طرح میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں تھائیرائکسین اور ٹرائی آئیڈو تھائیرونین یہ ایک ہی طرح سیم طریقے سے یہ ایکٹ کرتے ہیں پہلا ان کا رول جو ہے وہ بیسل میٹابولک ریٹ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ کو یہ بڑھا دیتا ہے گلکوز کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اور انرجی پروڈیوس کرتا ہے یعنی ہیٹ ریلیز کرتا ہے ان دہ فارم آف اے ٹی پی تو پہلا فنکشن تھائیرائکسین کا ہے کہ یہ میٹابولک ریکشن کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے یعنی گلکوز کی بریک ڈاؤن کو بڑھا دیتا ہے دوسرا فنکشن ہے گروت تھائیرائکسین یہ سمیٹرو ٹروفین ہارمون جو کہ انٹیریر لوب آف پچیوٹی گلینڈ سے ریلیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ مل کر یہ گروت کو انکریز کرواتا ہے تیسرا ہے ڈیفرینشیئشن کہتے ہیں کنورزن آف جنرلائزڈ سیل انٹو سپیشلائزڈ سیل اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیفرینشیئشن یہ تھائیرائکسین جو ہے یہ ڈیریکٹ ایکٹ کرتا ہے برین سیل پہ اور ان کو ڈیفرینشیئٹ کرتا ہے چوتھا اس کا جو رول ہے وہ ہے میٹا مارفوسس میٹا کا مطلب ہے سڈن چینج مارفوسس کا مطلب ہے ان سٹرکچر سڈن چینج ان سٹرکچر ایمفیبینز کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ لاروہ پہلے زائیگوٹ ہوتا ہے زائیگوٹ سے لاروہ بنتا ہے لاروہ سے ایڈلٹ بن جاتا ہے ایمفیبینز کی ایزیمپل ہم دیتے ہیں اور اس میں فراغ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں فراغ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا جو لاروہ ہے جس کو ہم ٹیڈ پول لاروہ کہتے ہیں اگر اس کے اندر تھائیرائکسین کی اماؤنٹ زیادہ ہے تو وہ ٹیڈ پول لاروہ جو ہے وہ ایڈلٹ فراغ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اگر فراغ کے ٹیڈ پول لاروہ کے اندر تھائیرائکسین کی اماؤنٹ بہت کم ہے سائز جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے لارج سائز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف سیکریشن آف تھائیرائیڈ اس ڈیفیشنٹ من کم ہے تو ٹیڈ پول لاروہ فراغ جو ہے وہ میٹا مارفوسس نہیں کرتا مینس ٹیڈ پول سے ایڈلٹ فراغ کے اندر کنورٹ نہیں ہوتا تو ڈیویلپ انٹو فراغ بٹ انسٹیٹ گرو ٹو لارج سائز ٹیڈ پول اور ایک بہت بڑا ٹیڈ پول جو ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ڈیزیزز ڈسکس کرتے ہیں جو کہ تھائیرائیڈ گلینڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے اس کی ہائپر تھائیرادیزم ہائپر مین ہائی تھائیرادیزم مین تھائیراکسن جب ہماری باڈی یا بلیڈ کے اندر تھائیراکسن کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ایک ڈیزیز پروڈیوس ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں گریوز ڈیزیز گریوز ڈیزیز کی کچھ سیمٹمز لکھی ہوئی ہیں پہلی اس کی سیمٹم جو ہے وہ ایکزو پتھالمک گوئیٹر ہماری آئیز جو ہیں یہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں ایکزو پتھالمک گوئیٹر کا آپ میننگ لکھیں گے پروٹروڈرنگ آئیز پروٹروڈرنگ آئیز کا مطلب ہے باہر نکلی ہوئی آنکھیں دوسرا اس کی سیمٹمز اور بیسل میٹابولک ریٹ یہ کیا کر جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے اگر یہی بیماری لمبے عرصے تک چلتی ہے تو اسے ہمارا کارڈیک فیلی دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اب تھائیروکسن کی اماؤنٹ ہماری باڈی کے اندر کیوں زیادہ ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر ایک ابنارمل باڈی پروٹین پروڈیوس ہوتی ہے اور اس باڈی پروٹین کی وجہ سے تھائیرائیڈ گلینڈ جو ہے اس کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے اور تھائیرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ ایکسیس سیکریشن یعنی تھائیروکسن ہارمون کو پروڈیوس کرتا ہے اور جس سے گریو ڈیزیز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کو ہم ہائپر تھائیروڈیزم کا نام دیں گے دوسرا ہے جب ہماری باڈی کے اندر تھائیروکسن کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے ہائپو من لو تھائیروڈیزم من تھائیروکسن اور اگر تھائیروکسن کی اماؤنٹ بائی برت شروع پیدائی سے ہی اگر ہماری باڈی میں تھائیروکسن کی کمی ہے تو اس سے جو کنڈیشن پروڈیوس ہوتی ہے اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں کریٹی نیزم کریٹی نیزم کی کچھ سیمٹمز ہیں کہ جو انڈیویجوال ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیویلپننگ کر پاتا اس کے بال جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کورس سیکینٹی مڑے ہوئے اور بہت ہی کم سیکینٹی کہتے ہیں کم ہیرز ہوتے ہیں اس کی جو سکین ہوتی ہے وہ تھک موٹی ہوتی ہے ییلو اس کلر کی ہوتی ہے سکیلی سکین ہوتی ہے اور وہ منٹلی بھی ریٹارڈر اس کا ذہن جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے یہ ڈیزیز ہے جو کہ تھائیروکسن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے بائے برت یعنی شروع صحیح پیدائی صحیح اگر ہماری باڈی کے اندر تھائیروکسن کی اماؤنٹ کم ہے دی آلسو فیل ٹو ڈیویلپ سیکشولی اور وہ سیکشولی بھی ڈیویلپ نہیں کر پاتے اور اس ڈیزیز کو ہم نام دیتے ہیں کریٹینیزم ویری ویری ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہے اور اس کی سمٹمز یہ شارٹ کسٹن میں پوچھی جا سکتی ہیں دوسرا ہے اگر تھائیروکسن کی اماؤنٹ ہماری باڈی کے اندر کم ہوتی ہے یعنی ینگ ہونے کے بعد اگر اس کی اماؤنٹ ہماری باڈی میں کم ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے کم کیونکہ ہماری باڈی میں آئیوڈین کی شارٹیج ہو جاتی ہے جب ہماری باڈی میں آئیوڈین کی شارٹیج ہوتی ہے تو ہمارا تھائیروائیڈ گلینڈ یہ سویل کر جاتا ہے پھول جاتا ہے سوزیش ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں گویٹر کا گویٹر کا اردو میں ہم مننگ کرتے ہیں گل ہڑ اور ہماری باڈی کے اندر یہ بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ انکریز کر جاتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں مگزو ڈیما مگزو ڈیما وہ والی کنڈیشن ہے جب تھائیروکسن کی اماؤنٹ ہماری باڈی میں کم ہے لیٹر ان لائف یعنی ایڈولیسنس کے بعد اور تھائیروکسن کی اماؤنٹ ہماری باڈی میں کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ اور سکن جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں اور سویل کر جاتے ہیں پھول جاتے ہیں یعنی ہم پفنس آف ہینڈز کہتے ہیں سوجے ہوئے سوزش ہوئے ہوئے ہاتھ اور سکن اور باڈلی اور منٹل پروسس جو ہے وہ بھی ریٹارڈ ہو جاتے ہیں یعنی باڈلی فنکشنز بھی کم کرتی ہے اور ذہنی صلاحیت بھی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یہ ہے جی مگزو ڈیما تو بیٹھا یہ تین ڈیزیز ہیں جو کہ تھائیروکسن کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک گریبز ڈیزیز ہائی لیول آف تھائیرکسن کریٹینیزم لو لیول آف تھائیرکسن بیفور ایڈولیسنز اور مگزو ڈیما لو لیول آف تھائیرکسن آفٹر ایڈولیسنز تو یہ تھا دی تھائیروکسن اور ٹی ٹری کا رول دوسرا جو ہارمون تیسرا ہارمون جو پروڈیوس ہوتا ہے تھائیروکسن سے اس کو ہم نام دیتے ہیں کیلسیٹو نین کیلسیٹو نین ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے جب ہماری باڈی کے اندر کیلشیم کا لیول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے اور جب ہماری باڈی میں کیلشیم کا لیول کم ہوتا ہے تو کیلشیٹو نین کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے یعنی انورس پروپورشن ہے اکسیس آر ڈیفیشنسی لیڈ ٹو ڈسٹربنس آف کیلشیم میٹابولیزم اگر ہماری باڈی میں کیلشیٹو نین زیادہ یا کم ہے تو اس سے کیلشیم کی میٹابولیزم ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس سے ہمارے نروز کا فنکشن ہمارے مسلز کا فنکشن ہمارے بلڈ کا فنکشن سارے کے سارے فنکشن جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کیلشیٹو نین جو ہے یہ انٹاگناسٹک اولٹ ہے کس کے پیراثرومون ہارمون کے پیراثرومون کب پروڈیوس ہوتا ہے جب ہماری باڈی میں کیلشیم کا لیول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لو ہوتا ہے تو پیراثرومون ہائی ہوتا ہے اور جب ہماری باڈی میں کیلشیم کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو پیراثرومون کا لیول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو یہاں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیلشیٹو نین جو ہے وہ ڈیپوزیشن کرواتا ہے کیلشیم کی فرام بلڈ ٹو بونز اور پیراثرومون جو ہے یہ ڈیپوزیشن کرواتا ہے کیلشیم کی فرام بونز ٹو بلڈ اب مگزوڈیما جو ہے یا گیٹر جو ہے گلہڑ جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے ٹیبل سارٹ جو عام ہم نمک نیسیل جو استعمال کرتے ہیں اس میں اگر آئیوڈین ملا نمک ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے آئیوڈین کی ڈیفیچنسی نہیں ہوگی اور اسے مگزوڈیما جو ہے وہ بھی پروڈیوس نہیں ہوگی تیسرا جو ہارمون آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پیرا تھائرائیڈز پیرا تھائرائیڈ ہارمون پوسٹیریئر سائیڈ پہ پریزنٹ ہوتا ہے آف دا تھائرائیڈ گلینڈ اور تھائرائیڈ گلینڈ کی پیچھے پوسٹیریئر کہتے ہیں پیچھے والی سائیڈ پہ یہ پریزنٹ ہوتا ہے مین کے اندر اور یہ صرف ایک ہی ہارمون پروڈیوس کرتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پیرا تھرومون کا لور لیول آف بلڈ کیلشیم آئین سٹیمولیٹ دا پیرا تھائرائیڈ اگر اس کا لیول جو ہے وہ کیا ہے ہائی ہے تو اس کی وجہ سے پیرا تھرومون کم ہوگا اگر کیلشیم کا لیول ہمارے بلڈ میں لو ہے تو اس پیرا تھرومون کا لیول ہمارے بلڈ میں زیادہ ہوگا اب ڈیزیز ہیں اور وہ کس کی وجہ سے لو لیول آف پیرا تھرومون اور ہائی لیول آف پیرا تھرومون انڈر ایکٹیویٹی کا مطلب ہے لو اماؤنٹ آف پیرا تھرومون بلڈ کے اندر کیلشیم آئین کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹیٹنی کا نام دیتے ہیں ٹیٹنی وہ والی بیماری ہے جو کہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے دیو ٹو ہائی لیول آف کیلشیم ہمارے مسل مسلسل کنٹریکٹ رہتے ہیں سکڑے رہتے ہیں یہاں پہ لائن میسنگ ہے یہ آپ اپنی بک سے دیکھ لیں گے لاسٹ میں ہم بتاتے ہیں آور ایکٹیویٹی جب پیراثروم بون یہ کہہ ہے بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ڈی منرلائزیشن ہو جاتی ہے ڈی منرلائزیشن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بونڈز جو ہیں ان کے اندر کیلشیم کی کم ہی ہو جاتی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیراثرومون کا لیول اگر کیا ہے بہت زیادہ ہے تو پیراثرومون کے لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بون سے کس کے اندر بلڈ کے اندر کیلشیم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں ریکٹس کا ایز ویل ایز فارمیشن آف میسیف کیڈنی سٹون اور بہت بڑے بڑے کیڈنی سٹون بنتے ہیں دونوں کنڈیشن جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں فیٹل ہوتی ہیں فیٹل کہتے ہیں محلق جان لیوہ ہوتی ہیں تو یہ تھا جی پیراثرائیڈ گلینڈ اور اس کی سیکریشن پیراثرومون امید کرتا ہوں آپ کو آج کی لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر تک کے لیے نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی